اسلام علیکم ناظرین الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساچز رانہ زلہ اپر چترال کے دریائے یارخون پر ایک جی بیبل پول پر تعمیر کا کام روک دیا گیا جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے مقامی لوگوں نے دریائے پر لکڑیو کا عرضی پول بنایا ہوا ہے جس پر روزانہ بیسیوں طلبہ و طلبہ دریائے یارخون عبور کرتے ہوئے سکول و کالے جاتے ہیں مگر یہ نہائیت خطرناک بھی ہے جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے مقامی لوگ اس پول کے جل سے جل تعمیر کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں وادی بریپ میں دیوانگل گاؤں کے قریب دریائے یارخون پر زیرتعمیر پول پر کام رکھنے سے علاقے کے لوگوں میں نہائیت تشویش پائی جاتی ہے دریائے کے اس پر دیوانگل سے لے کر کچھ گاؤں تک اندہارت میں دو آزار لوگ رہتے ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک دیگر بنیادی حقوں کے ساتھ ساتھ مواصلات کی سہولیات سے بھی محروم ہیں اس دریائے پر محکمہ آرڈیڈی یعنی رورل ڈیوارپنٹ ڈیوائیمنٹ کے ذریعے نگرانی ایک جی بیبل پول پر پچھلے سال مئی میں کام شروع ہوا تھا مگر فنڈ کی کمی کی وجہ سے یہ کام پانچ جولائی دوازار ویس کو بن ہوا اس سلسلے میں جب محکم آرڈیڈی کے ایسنسن ڈاریٹرم اس وحہدین سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کھینہ تک اس پول کے لیے دو کروڑ ساٹھ لکھ روپے کا فنڈ منظور ہوا تھا اور ٹیک ادار نے زور و شور سے کام شروع کروایا مگر پہلا تیسٹ ریلیز ہونے کے بعد مزید فنڈ بن ہوا جس کے نتیجے میں یہ کام روکنا پڑا یہاں کے لوگوں نے دریائے پر لگڑیوں کا عارضی پول بنائے ہوا ہے جس پر روزانہ بیسیوں طلوع طالبات گزر کر سکول ورکالج جاتی ہے مگر گرمیوں کی موسم میں پانی زیادہ ہونی کی وجہ سے یہ پول بھی بھیج جاتے ہیں پھر یہ لوگ چھیک کلومیٹر پیدل جا کر ایک دوسرے پیدل پول پر چل کر برپ جاتے ہیں یہ راستہ نہایت خطرناک بھی ہیں جس پر ایک طالبہ جانوحات بھی ہوئی ہے اس علاقے کی طلب طالبات کا کہنے ہے کہ وہ روزانہ موت سے کیل کر اس خطرناک پول کو عبور کرتی ہیں وہاں سے پتر آئے اس کے سر پر گرے تو اسے بہت زخمی ہوئی اور وہاں بھی ہمیں کوئی گاڑ کا مسئلہ ہوا ہم اسے پھر گر میں لے گئی گر میں سے گاڑی مستوش سے ہم نے گاڑی مانگوائی اسے وہاں سے لے کر مستوش گئی ایک دو چار دن تک وہ مستوش میرے گئی پھر بونی میں شفٹ ہو گئی حکومت سے یہ گزارش ہے کہ جل دی جل مستوش میں کام کیا جائے ہمارے جانوں کو بہت مسئلہ ہے ہم سے بھی چھوٹے بچے یہاں سے اپنی جان کی نظرانہ دے کر یہاں پر سکول آتے ہیں ہمارے یہاں سے کئی لوگوں کی جان جا چکی اور بہت سی زخمی ہو گئی ہے وہاں سے یہاں کے لوگ پول نہونی کی وجہ سے روزمارہ استعمال کا سامان بی کندوں پر اٹھا کر پیدر لے جانے پر مجبور ہے مقامی لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیوانگول پول کے لیے فنڈ جاری کرتے ہوئے اسے جلز جلز تعمیر کیا جائے واضح رہے کہ برپ میں بار بار گلیشر پٹنے سے سیلاب آ کر وادی آرخون اور بروغل کا راستہ بند ہو جاتے ہیں اگر دریا یا خود پر دیوانگول کے قریب پول اور سلک تعمیر ہوا تو یہ ان وادیوں تک جانے کیلئے متوازل راستہ بھی ہوگا یہ لوگ حکومتی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ادوری پول کو فورد پر تعمیر کیا جائے تاکہ ان کو اسکول جاتے وقت آسانی ہو اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.alchaziranews.tv موسیقی